اسلام علیکم آج ہم چکن ڈونٹس بنا رہے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ڈی ڈیشیز چکن ڈونٹس میں نے چار سو گرام چکن پیسز لی ہیں بریس پیسز ہیں آپ چاہیے تو قیمہ یوز کر سکتے ہیں اس کی چگہ ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ہے ذائقے کے مطابق لے لیں دس سے پندرہ کالی ورچے ہیں گوشت کو اچھے سے دھو کے چھوٹے چھوٹی پیسز میں کٹ کر کے لیں اب اس میں ایک مٹھی پودینی کی پتیاں ملائیں گے ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ہے اور آٹھ دس جوہ لیسن کی کلیاں ہیں چار فرش ہری مرچے ہیں اور چار فرش ریٹ چلیز ہیں تیکھ آپ اپنی پسند کے حساب رکھ لیں ایک بڑے عدد کی پیاز تھی جس کو پیس کے اس کو پانی نکال کے میں نے لے لیا ہے اب ان سب کو ہم بہت باریک پیس لیں گے خیال رہے بہت باریک پیسنا ہے دیکھیں بالکل اس طرح سے اب ہم اس کو کسی برتن میں نکال لیں گے اور اس میں ابلے ہوئے آلو ملائیں گے دیکھیں کتنا باریک پیسا ہے یہ اسی طرح پیسنا ہے آپ کو اب ابلے ہوئے آلو ملا لیتے ہیں 500 گرام ابلے ہوئے آلو کو اچھے سے کش کر کے یا میش کر کے لے لیں 1 ٹیبل سپون مکس ہرب ہے ایک مٹھی باریک کٹی ہوئی دھنی کی پتیا ہے 2 ٹیبل سپون کارن فلور ہے اور 3 ٹیبل سپون میدہ ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اتنے اچھی طرح سے کہ جیسے آٹا گوتتے ہیں ویسے ملا لیں سارا کچھ اچھے سے مل جائے اس کے بعد ہم ڈھک کر کے اس کو ایک گھنٹے تک فریزر میں رکھیں گے آپ چاہیں تو اس طرح بنا کر کے فریز کر سکتے ہیں جب بھی ضرورت نکالیں اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں یہ ایک گھنٹے بعد نکال لیں گے ہاتھوں پر ہلکا سو آئل لگائیں گے اب ہم اس کے ڈونٹس بنا لیتے ہیں جتنے بڑا سائز آپ کو بنانا ہے اس حساب سے ڈونٹس بنا لیں نہ بہت موٹے ہو نہ بہت تکلے ہو اچھے سے انہی ڈونٹس کا شیپ دیں بیچ میں انگلیوں کی مدد سے ہول بنائیں ڈونٹ کٹر ہو اگر تو اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں آپ اور بلکل اسی طرح سے بنا کر رکھ لیں گے میں نے آدھا بنایا ہے آدھا میں اٹھا کر رکھ دوں گی نیکس ٹائم کے لیے فریزر میں دو انڈے لیے ہیں میں نے ایک چھٹکی نمک ڈال کے اچھے سے اس کو پھیٹ لیتے ہیں اور چار بریڈز کو گرائنڈ کر کے بریڈ کرمز بنا لیے ہیں سمپل بریڈ کو گرائنڈ کر کے لے لیے ہیں میں نے آپ چاہیں تو بازار کا بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھر پہ آسانی سے بن جاتے ہیں اب انڈوں میں ڈپ کر کے ہم اس پر اچھے سے بریڈ کرمز لگائیں گے دھیان رہے بریڈ کرمز اچھے سے کوٹ کر رہے ہیں ضرورت پڑے تو دو بار انڈے میں ڈپ کر لے دیکھیں اس طرح سے ہم سارے بنا لیں گے ہم نے بنا لیے اب ہم آئل گرم کرتے ہیں اس کے بعد آنچ کو ہم ہلکی کر دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو تلنا ہے آرام سے دھیرے دھیرے کر کے پیشنس کے ساتھ ہلکی آنچ پہ اس کو تلنا ہے اور اوپر سے یہ جلدی ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے ان میں کچھا پن رہ جائے گا ہلکی اور درمیانی آنچ پہ تلیں گے تو یہ بارہ سے پدر میٹ میں تیار ہو جاتے ہیں یہ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اپنی پسند کی ساس یا چٹنی کے ساتھ سرو کریں اندر سے سافٹ اور اوپر سے کرکرے چکن ڈونٹس تیار ہیں انہیں بچوں کو ٹیفن میں دیں شام کی چائے کے ساتھ سرو کریں ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ